پردرشن ان سے کروا رہی ہے یہ سب انہیں لکھ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پردرشن کریں پھر ان کی تصویر ٹی بی پر آئے گی اور پھر پورے دیش میں ایک ماحول بنے گا کانگرس بھی اپنی پورسی بچانے کے لیے اس مدے کو کیش کرا رہی ہے لیکن کسان پریشان ہیں ناراض ہیں اندولت ہیں کسان جہاں چاہیں گے وہاں بیچ دیں گے لیکن کہاں بیچیں گے کیا وہاں کوئی منڈی ہوگی کوئی خریدار بیٹھا ہوگا یا گاؤں گاؤں ڈھونڈیں گے سرکار دوارہ لائے تین کرشیو بلوں کے خلاف کسان سڑکوں پر نکل کر پردرشن کر رہی ہیں اور ہمارا گودی میڈیا ریا شوشانت ٹرکس ان ویوادوں میں ویست دکھائی دے رہا ہے دیش میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو اور وہ بھی اس سیکٹر کی طرف سے جس نے پہلے کورٹر کی جی ڈی پی میں اچھا گروہ دکھایا سرکار کی طرف سے بھی لگتار ان پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے مین سٹیم میڈیا میں جتنا بھی اس مدے پر دکھایا جا رہا ہے ان سب میں ویپکش کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کسانوں کی پریشانیوں کا مدہ کسی دوارہ نہیں اٹھایا جا رہا کسانوں کے مدے پر سرکار سے سوال کرنے والا اصل میڈیا کافی سکریہ دکھ رہا ہے اور کسانوں کے حط میں بات کرتا دکھائی دے رہا ہے نہ کی کسی پارٹی کے حط میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کسانوں کے مدے پر دونوں طرف کے میڈیا کی کیا سوچ ہے پہلے زی نیوز کے ورش چینکر صدیر چودری کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے شو ڈی این اے میں کسانوں کا مدہ اٹھایا پر انہوں نے اپنے شو میں ان پروٹیسٹ کے پیچھے ویپکش کی ساجش کا اعظام لگایا کسانوں میں ان ویدہکوں کو لے کر کئی طرح کے بھرم اور سوال ہیں اور یہی کارانہ کہ کئی راجوں میں کسانوں کے ویرود پردرشن اب شروع ہو چکے ہیں کئی جگہ کسانوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ قانون لاغو ہوا تو نیونتم سمرتھن مولے کا سسٹم سماپت ہو جائے گا اور کسانوں کا عدھکار ان کی زمینوں سے چھن جائے گا اس لیے یہ ویرود پردرشن شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے یہاں لوگ لکھ رہے ہیں بلیک ڈے فار فارمرز جو ویرود پردرشن کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی راجنتک پارٹی سے سمبند رکھتے ہیں اور یہ سارے ویرود پردرشن جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر راجنتک ہیں جنہیں الگ الگ پولٹیکل پارٹی یہاں پر اپنا سمرتھن دے کر اپنی طاقت دکھانے کے لیے پردرشن ان سے کروا رہی ہیں یہ سب انہیں لکھ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پردرشن کریں پھر ان کی تصویر ٹی بی پر آئے گی اور پھر پورے دیش میں ایک ماحول بنے گا وہیں دوسری اور نیوز 94 کے ورشت پترکار صندیب چودری نے کسان پر ہوئے لاٹی چارج پر بات کی اس کے علاوہ انہوں نے کسانوں کے پروٹیسٹ کی وجہ پر بھی زور دیا سب سے بڑا سوال میں بات کسانوں کی جو آندولت ہیں بات ہریانہ کی ہو بات پنجاب کی راجستان کی سڑکوں پر جام لگا ہوا ہے کسان کہہ رہے ہیں سرکار دراصل تین ادھیا دیش لے کر آئی یہ کہتے ہوئے یہ کسانوں کے لیے ایک نئی کرانتی یگ کا آگاز کرنے والے ہیں لیکن کسان پریشان ہیں ناراض ہیں آندولت ہیں انہیں لگتا ہے الٹا کالا بازاری اور بڑھ جائے گی منڈی میں جو وہ اپنا مال بیشتے آ رہے تھے وہاں پر کم سے کم نیومتن سمورتن مولے تو ملا کرتا تھا اب باہر بیچیں گے وہ مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا پر کسانوں پر لاٹیاں بھی چل رہی ہیں وہ کچھ دنوں پہلے جو ویجولز چل رہی تھے نا کہ چھجا چھوٹ گیا دیش میں بوال مچ گیا تھا لیکن کسانوں کی باقاعدہ ہڈیاں بھی توڑی گئی پپلی کی ایمیں تصویریں دکھا رہا ہوں وہیں سنسد میں اس بل کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا تھا یہ تو اب سب جانتے ہیں اس پر میڈیا کے پاس بھی مددہ آ گیا جنہوں نے راجعہ سبہ میں پردرشن کیا میڈیا اپنے شو کے لیے ان کی علوچنہ کرتا دکھائی دیا ریپبلک ٹی وی کے پترکار عرنب گول سوامی نے کسانوں کا مددہ تو اٹھایا پر وپکر سے بھی سوال پوچھے میکنی اس کے ساتھ پر کوئی ہوگا۔ وہیں دوسری طرف سنست کے ہمگامے پر دوسری میڈیا میں چرچہ تو ہوئی۔ پر انہوں نے مین مدے پر ہی زورت کیا جو کی تھا کسان۔ HW News Network پر ورشت پترکار وینود دعا نے اس مدے پر بات کی اور MSP کے بارے میں بھی بتایا اور کسانوں کی اس مانگ پر پیر سور دیا ہمارے دیش میں چرسہ چل رہی ہے کہ جو آٹھ MPs ہیں راجسبہ کے جن کو سسپنٹ کیا گیا ان کو لے کر چل رہی ہے پھر اس کے بعد جو راجسبہ کے دپریچے پرسن ہے ہریوچ ناراہن سنگھ ان کی چل رہی ہے کہ انہوں نے دھانی مت سے وائس ووٹ سے بل پاس کروا دیا اور جب کہا گیا کہ مت ویبھاجن کروای ہے تو اس کے ویروت میں جب خوب ہنگامہ ہوا تو آٹھ MPs کو نلمبت کر دیا گیا سسپنٹ کر دیا گیا بہرحال اس سارے کھیل میں جو ایک بہت ہی کام کی بات ہے MSP جیسے بولتے ہیں minimum support price اور وہ منڈیاں ان پر زیادہ چرچہ نہیں ہوئی ہے MSP ہے minimum support price جو کسان کو سرکار کی طرف سے ایک assurance ہوتی ہے کہ وہ ملے گا اگر سرکار آپ کا سامان کھریتی ہے تو آپ کا اناج کھریتی ہے اب بھی کرشی منتری ہے انہوں نے کچھ قیمتیں بتائیں ہیں چھے چیزوں کی لیکن C2 فارمولا وہ بھی ڈیڑھ گناہ C2 فارمولا وہ نہیں لاغو ہوا جو کسانوں کی مانگ ہے اس کے علاوہ پردھان منتری موڈی تو پہلے ہی ویپکش کی گلتی نکال چکے ہیں کہ وہ کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روبی کا لیاقت نے اپنے شوہ میں کسانوں کے پروٹیسٹ کی مدد سے اکالی دل اور ویپکش کے دور اور اب ناراج نیتک اجنڈا سیٹ کرنے پر بات کی دیکھیں کانگریس کے بعد دیش کی سب سے پرانی پارٹی دوسری پرانی پارٹی شروہ منی اکالی دل نے دوزار سترہ کے پنجاب بدان سوا چناہوں میں ایک سو سترہ میں سے صرف پندرہ سیٹے جیتی تھی کانگریس نے ستاون کے بعد سب سے مضبوط جیت حاصل کی ہے ایسی اسکتی میں اب آندولن میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونا اکالی دل کو نئی طاقت دے گا چھوٹے کسانوں اور ٹھیک مزدور پنجاب میں اکالی دل کے اصل ووڈ بینک بھی ہے ایسے میں یہ مددہ اکالی دل کو پنجاب میں کم بات کے لیے موقع دے سکتا ہے آڑتی اور بچولیے بی جے پی کے ووڈ بینک مانے جاتے ہیں لیکن بی جے پی نے کسانوں کے ہٹ میں ماسٹر سٹروک چلا تو اسی کی سیوگی نے آڑتی اور بچولیوں کے فائدے کی راجنیتی شروع کر دی ہے ان کے ذریعے کسانوں کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کر رہی ہے سوہبات کی ایک بات یہ ہے کہ اکالی دل کے لیے کسانوں سے زیادہ پنجاب کی راجنیتی میں ان کی واپسی کا مددہ ہے اور وہی کانگرس بھی اپنی کورسی بچانے کے لیے اس مددے کو کیش کر آ رہی ہے حالانکہ یہ وہی کانگرس ہے جس نے دوزار تیرہ میں ان مددوں کا سمرتن کیا تھا لیکن اب پالٹ گئی دوسری طرف اینڈی ٹی وی کے ورشت پتر کا رویش کمار نے اپنے شوہ میں کسانوں کے مددے پر بات کی اور سرکار پر تانچ بھی کر سا کیا واقعی کرشی ادھیا دیش کے قانون بننے سے کسانوں کو آزادی بلنے جا رہی ہے بچولیے سماپت ہو جائیں گے کسان جہاں چاہیں گے وہاں بیچ دیں گے لیکن کہاں بیچیں گے کیا وہاں کوئی منڈی ہوگی کوئی خریدار بیٹھا ہوگا یا گاؤں گاؤں ڈھونڈیں گے کیا ایک راجی سے جب دوسری راجی میں اوپج لے کر جائیں گے تو وہاں بیچولیے نہیں ہوں گے اور جن راجیوں میں جہاں اپی ایم سی یعنی منڈی سسٹم نہیں ہے جیسے بیہار کیا وہاں کے کسانوں کو نیونتن سمرتن ملیا اس سے ادھیک دام مل رہا ہے جہاں پر منڈی سسٹم ہے کیا وہاں پر دام مل رہا ہے تو ایک طرح سے کسان ناراض کرشی ارث شاسری دیویندر شرما کہتے ہیں کہ امریکہ میں بھی ایک دیش ایک بازار بنانے کا پریاس دشکوں سے کیا گیا کانٹریکٹ فارمنگ لائی گئی اس کے بعد بھی وہاں کے کسان سنکٹ میں ہیں امریکہ کے کسانوں کی آمدنی لگتار گھٹ تھی جا رہی ہے انہیں سبسیڈی دینی پڑتی ہے 94% کسان کھلے بازار میں اپنا مال پہلے سے ہی بیچ رہے ہیں تو یہ صدھار کیا ہوا کیا انہیں اوپن مارکیٹ میں بیچنے سے کوئی لاب ہوا ہے ہمارے میل سٹریم میڈیا یعنی کی گودی میڈیا میں کسانوں کے مدے پر میوز ریپورٹ تو ملے گی پر ڈیبیٹ نہیں ڈیبیٹ کے ذریعے ان بل کو لے کر کسان پکش اور وپکش میں باتجیت ہوتی ہے اور شاید کچھ حل ہی نکل جاتا کھر ایسا تو دیکھنے کو نہیں مل رہا بیورو ریپورٹ پنجاب ری ٹی وی